اسلام علیکم دوستو میرے نام حکیم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل یونانی گیان دوستو آج کس وڈیو میں جو آپ لوگ یہ نسکہ دیکھ رہے ہیں یہ نسکہ ہم لوگ ایک بھائی کے لیے بنا رہے ہیں نسکہ بہت ہی شاندار ہے سب سے پہلے میں آپ کو نسکے کے فائدے بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ لوگ بھی نسکے کو استعمال کریں گے تو آپ کو کیا کیا فائدے اس کے دیکھنے کو مل سکتے ہیں دیکھیں نسکہ ان لوگ کے لیے ہے خاص کر کے جن کے اندر تناؤ کی کمی ہے یا جوز کی کمی ہے بہت سارے میرے بھائی میرے دوست ایسے ہیں جنہوں نے اپنی لائف میں بہت زیادہ ہست میتھون کیا ہے ہست میتھون کر کر کے اپنی نسے خراب کر لی ہیں نسے کمجور کر لی ہیں جس کی وجہ سے اب علامات یہ ہو گئے ہیں کہ ایک تو تناؤ نہیں آتا ہے تناؤ کی بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے اگر تناؤ آتا بھی ہے تو بہت جلدی چلا جاتا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے جوز بلکل نہیں بنتا ہے یون اچھا کی کمی ہے اندر سے من نہیں کرتا ہے ہم بستری کرنے کے لیے اور تیسری وجہ ہو جاتی ہے کہ جو لنگ ہے وہ سیکڑ کر بچے کی طرح چھوڑا نظران لگتا ہے ایک ماسک کا لو تھڑا بن کے رہ جاتا ہے اس کو خود بھی دیکھنے میں سرم آتی ہے تو ایسی کنڈیسن ہو جاتی ہے تو ایسے لوگ بلکل بھی نراث نہ ہو کیونکہ اس ویڈیو میں جو آپ لوگ یہ نسکہ دیکھ رہے ہیں نسکہ تھوڑا سا مہنگا ہو سکتا ہے لیکن نسکہ بہت ہی شاندار ہے آپ کی اس طرح کی جو بھی پریشانی ہے انسان اللہ اس کو بلکل پوری طریقے سے ٹھیک کر دے گا بھلے چاہے آپ نے کتنی بھی دوائیاں کھا لی ہو کتنی بھی نسکہ آج مالی ہو پھر بھی انشاءاللہ یہ نسکہ کام کرے گا تو اس نسکہ کے اندر کیا کیا چیزیں لینی ہے آپ لوگ کو نوٹ کرنا چاہیے آپ لوگ کوپی پینسل اٹھا لیزی میں آپ کو ایک ایک چیز کر کے بتاؤں گا ساتھ میں اس کی ماترائی بھی بتاؤں گا تاکہ آپ نسکہ آسانی سے بنا سکے تو سب سے پہلے تو آپ کو اس میں لینا ہے ویداری کند ویداری کند آپ اس میں دو طولہ کی مقدار میں لے سکتے ہیں اور دوسری چیز آپ کو اس کے اندر لینی ہے آسوگندہ جسے ہم لوگ آسوگندہ ناغوری بھی کہتے ہیں اور ہم لوگ اس کے اندر اورجنل یوز کر رہے ہیں آسوگندہ تو آپ لوگ وہ بھی اس کے اندر دو طولہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس میں کوچبیج استعمال کر سکتے ہیں کوچبیج ہم نے دونوں طرح کے استعمال کی گئے ہیں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سفید اور کالے یہ آپ کو ایک ایک طولہ دونوں استعمال کرنا ہے اس کے علاوہ آپ کو اس میں ستاور لینا ہے ستاور بھی آپ اس میں دو طولہ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں رومی مستگی آپ لوگوں کو لینی ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں رومی مستگی ہے یہ بھی آپ کو اس میں دو طولہ ہی استعمال کرنی ہے تھوڑی سی آپ کو مارکیٹ میں مہنگی ملے گی لیکن آپ کا نسخہ جو ہے بہت شاندار بن جائے گا اس کے علاوہ آپ کو اس میں سفید موسلی لینی ہے جسے ہم لوگ فارمی موسلی کہہ سکتے ہیں وہ بھی آپ لوگ اس میں دو طولہ ہی استعمال کر سکتے ہیں ہے اس کے علاوہ آپ کو اس میں جائفل لینا ہے ایک طولہ اس کے علاوہ آپ کو اس میں بہمن سرک کو دو طولہ لینا ہے بہمن سفید آپ لوگ اس میں ایک طولہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو اس میں اکر کرا ایرانی دو طولہ لینا ہے اکر کرا انڈین بھی آتا ہے اور ایرانی بھی آتا ہے تو آپ لوگ کو ایرانی لینا ہے تھوڑا سا مہنگا ضرور ملے گا لیکن آپ کا جو نسکہ ہے بہت ہی شاندار بن جائے گا اس کے علاوہ آپ کو مصری لینی ہے مصری آپ لوگ گوجے والی لے سکتے ہیں وہ آپ اس میں پچاس گرام ایڈ کر لینا ہے اس کے علاوہ آپ کو اس میں دونوں طرح کے جیسی کی میں نے بتایا کونچ بیز لینے اور ان کو شد کرنا ہے شد کرنے کے بعد میں شد کرنے کا طریقہ میں نے دوسری ویڈیوز میں بتا رکھا ہے آپ جا کے دیکھ لیزی آپ کو معلوم ہو جائے گا اور ان سب چیزوں کے لینے کے بعد میں آپ کو انہیں جو آپ چیزیں آپ کو کوٹنے کی نظر آتی آپ لوگ کوٹ سکتے ہیں جو چیزیں آپ کو کھرل کرنے کی نظر آتی ہے تو آپ لوگ اس میں کھرل بھی کر سکتے ہیں ساری چیزیں لینے کے بعد میں آپ ان کو باریک کوٹ لیزیے باریک پیس لیزیے پھر آپ کا یہ نسکہ جو ہے نا بن کر تیار ہو جاتا ہے آپ اسے ہی معمدستہ کی مدد سے کوٹ سکتے ہیں پھر آپ اسے آدھی آدھی چمس صبح سام استعمال کریں گے تو آپ کی انشاءاللہ جو بھی پریشانیاں ہیں بلکل ٹھیک ہو جائیں گی چاہے آپ کی پریشانی دو سال پرانی ہو پانچ سال پرانی ہو آپ نے ہست مدد دو سال کیا ہے انشاءاللہ یہ آپ کی سمسیہ تمام ٹھیک ہو جائے گی